سلام علیکم ورحمت اللہ حبرہ کاتو میں امہ میونس چوہدری چوہدری ٹی وی سے میرے ہزار کوارڈینیٹر کلین این گرینڈ کی ڈسٹرک گجران والا چوہدی شراط تاہر صاحب مجود ہے ان کی کام شوز میں گجران والا میں بائٹس اگست دوزار اکیس کو ایک میٹ میں پچازار پودے لگانے کا عالمی ریکارڈ قیم کیا گیا تھا اب جو ہے نا شراط تاہر صاحب اور ان کی کلین این گرینڈ کی ٹیم جو ہے نا وہ میعا واقعی فرسٹ پہ کام کر رہے ہیں گجران والا کے مختلف پارکوں میں تو شراط تاہر صاحب سے پوچھتے ہیں میعا واقعی کا آئیڈیا آپ کو کیسے آیا اور کدھر کدھر لگ چکے ہیں اور کدھر کدھر میعا واقعی کو آپ نے ابھی لگانا ہے اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی سر کے آلہ شکر اللہ کا شراط تاہر صاحب مجھے ایک تو یہ بتائیں تھوڑا سا اس مطلق بتائیں کہ آپ نے جو بارانگست کو ایک منٹ میں پچازار پودہ لگایا وہ آئیڈیا آپ کو کیسے آیا وہ آئیڈیا کدھر سے سٹارٹ ہوئے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے ہمیں یاد کیا اپنا یوٹیوب چینل پر آپ نے ہمارا انٹرویو لیا لینے کے لیے آیا آپ نے ٹائم نکالا آپ کا بہت شکریہ جی میں ہمارے یہ وزیر آدم صاحب عمران خان صاحب ان کا ایک ویجن ہے کہ زیادہ سے زیادہ پودے لگائے جائیں اور اس لئے ہم نے بھی ہماری ذمہ داری ہمیں ملی ہوئی تھی گجران والا میں تو اس ذمہ داری کو نباتے ہوئے ہم نے زیادہ سے زیادہ پلانٹ لگانے تھے تو سائدوں پر پلانٹ لگاتے تھے ہم نے بولا چلیں سٹی کے اندر لوگوں کو بھی جو نظر آئیں اور جس سے زیادہ سے زیادہ ویرنیس پیدا ہو تو اس وجہ سے ہم نے سٹی میں چھوٹے بچوں سے ہم نے یہ سکول کے بچوں سے یہ پلانٹس لگوائیں ہیں تو انشاءاللہ یہ آنے والے وقت میں ایک درہت بنیں گے اور یہ بچے جو ہے دیکھیں گے اچھا یہ پودے مجھے یہ بتائیں یہ پودے کون سے پودے تھے فروٹی پلانٹ تھے ان میں یا دوسرے تھے یہ تھوڑا سا بتائیے گا یہ موسٹلی جو ہے نا فروٹری ہیں یہ زیادہ سے زیادہ ہم نے فروٹری لگائیں ہیں جس میں انار ہے انجیر ہے جامن ہے جامن ہے امرود ہے امرود اور مختلف مقام شیطوت ہے مختلف مختلف ہیں اچھا جی میں تھوڑا سا بتاتا ہوں میں بھی چوئی صاحب کی ٹیم کا اتحادہ کرین آن کرین کی تو ہم جاتے رہے ہیں ہمیں کافی سپورٹ ملی تھی اچھا چوئی صاحب ہمجھے یہ بتائے آپ کی جو سپورٹ ہم تو ٹیم ادھر گجرہ کلین کرین کام کرتے رہے اوپر آپ کے احکامیں بالا سے اسلام آباد سے فیڈرل سے آپ کو کس کس نے سپورٹ کیا اس میں تھوڑا سا بتائیے سب سے پہلے تو میں میری ٹیم تھی جو ہم سب نے دن رات محنت کی اس پروگرام کے لیے پھر ہمارے ادھر گجرہ ملے کی انتظامیہ نے بڑی محنت کی اس پر اچھا انتظامیہ میں گجرہ ملے کی جی یہ خاص ہے گجرہ ملے انتظامیہ میں نام بتائیے گا کنوں کنوں نے آپ کے ساتھ صاحب کا ڈی سی صاحب ہیں خواجہ سویل صاحب انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کی ہے پھر ہمارے ہیں شاہد عباس جوتا ہمارے اے سی صاحب ہیں انہوں نے بہت سپورٹ کی ہے پی ایچے کے ڈریکٹر جو پی ایچے کے ڈریکٹر بھی ہیں بھی اس وقت بھی ڈریکٹر تھے انہوں نے بہت ہی زیادہ سپورٹ کی ہم سب کو اور آپ نے میرے سے پوچھا کہ اسلام آباد وفاق سے آپ کو کس نے سپورٹ کیا جیس میں ہمارے ہیں جو ہیں ہماری منسٹر پارلیمانی سیکٹر کی ہے محترمہ روحانہ نوی صاحب ہیں اسلام امین صاحب ہیں اور زرتاج گل صاحب اور مہرم روحانہ نوی نے اس پر ہماری بہت زیادہ اس میں ہلپ کی ہے اس پروگرام کو کام جب کرنے کے لیے ویک میں دو دو دفعہ بھی گجران والے آئی ہمیں آتی تھی سمجھاتی تھی جیسے اپنے بچے کو سمجھایا جاتا ہے انہوں نے ہمیں پورا لیڈ کیا اور ہم اس پروگرام کرنے میں کام جب ہوئے اللہ کا شکر ہے اچھا آپ یہ بتائیں یہ جو میعہ واقعی ہیں یہ کتنے ٹوٹل میعہ واقعی ہو رہے ہیں گلشن پارک کا تو میں پروگرام کر کے آیا ہوں اس کے بعد یہ ہے جناب پارک کنگنی والا میں میں موجود ہوں جی میعہ واقعی تو فروری تک ہمارے پانچ کمپلیٹ ہو جائیں گے لیکن یہ دوسرا ہے جو پہلا گلشن پارک تھا یہ دوسرا ہے جناب پارک والا ہے تو ابھی دوسرا ہے کمپلیٹ ہوئے ہیں اور یہ نیکسٹ کچھ دنوں میں اس کا افتتاہ کرنے کے لیے ہماری اپانی منی سیکٹری اسلام آباد سے آ رہی ہیں میرے مرکسانہ نوی صاحبہ وہ بقاعدہ اس کا افتتاہ کر کے جائیں گے تو ان کے علاوہ دو اور کونسی آپ نے جو ہے پارکس میں چناؤ کیا پارکس ہیں مارل ٹون ہیں اچھا مارل ٹون کا گول پارک اور شہرہ والا باگ ہے اور مختلف جو ہمیں پلیس ملی ہوئی ہیں ہم نے چار سے پانچ تو یہ پارکس میں ہے لیکن ہم نے اس سے زیادہ بنانے ہیں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ بنائیں گے تو انوائرمنٹ آپ کو پتہ ہے بہتر ہوگی اچھا مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں آپ کا نیکسٹ پلان کیا ہے آپ جب پلانٹیشن کا موسم آئے گا جی انشاءاللہ فیوری میں جب شروع ہوں گا شجرکاری کا موسم تو اس کے لئے ہم ایک کمپین تیار کر رہے ہیں اور اس کو ہم بہرپور طریقے سے لانچ کریں گے اور زیادہ سے زیادہ پودے لگانے کا نا پروگرام ہے اپنے گجنوں والا ڈویجن میں پورے میں تو انشاءاللہ سپرائز دیں گے آپ کو انشاءاللہ پہلے اس سال سے بہتر آپ کریں گے انشاءاللہ اس سے بہتر ہوگا اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ مدھا آئے گا اس میں بھی ورکنگ کرنے کا سابقہ اچھا ہم تھوڑا سا اس کو کلوز کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں یہ جو گجنوں والا میں ماشاءاللہ اتنی انڈسٹری ہے سنت ہونی چاہیے انڈسٹری ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے جو الودگی ہے پولوشن جو ہے اس کے مطلق کیونکہ یہ بھی کلین اینڈ گرین اس ہی میں آتا ہے تو اس کے مطلق کیا جو ہے اسٹرکشن گورنمنٹ کی طرف سے یا آپ ان پر کیا کام کر رہے ہیں ان کی پولوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے نا اس کے مطلق بتا دیجئے منیٹرنگ کی جا رہی ہے یہ جو برین کر کے پانی زمین کے اندر پھینک دیتے ہیں ان کے ہم چیک کر رہے ہیں پھر جن فیکٹری کی چمنیاں نہیں لگی ہوئی ان کو چیک کر رہے ہیں اور ہم انڈسٹری والے کو خود بھی جا کے نیکسٹ خود ملیں گے اب انشاءاللہ کہ ان کو اویرنیس دیں کہ اس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے ہم لوگوں کو یعنی کہ ان کی یونین نیول پہ جا کر آپ ملیں گے ان کو گائیڈ کریں گے اویرنیس دیں گے کہ یہ نہیں ہمارے لیے اچھی چیز نہیں ہے جو دعا ہمارے بچوں کے لیے آپ کے بچوں کے لیے کیونکہ ہم صحت مند محول دینا چاہتے ہیں بلکل ہے سہی ہے تو زیادہ سے زیادہ ان سے بھی کوشش کریں گے ہم ترہت بھی لگوائیں اور ان سے چمنیاں بھی لگوائیں وہ دو میں والی چمنیاں جو اوپر لگتی ہیں اس کو فلٹر کرتی ہیں ہاں بلکل ہے سہی ہے تو اور کوئی آپ اگر کوئی پغام دینا چاہیں گجرانوالا کی عوام کے لیے اور ویسے بھی کلین کرین کا پغام تو پوری دنیا میں ہی ہے نا سارا پغام یہ بھی ہے گجرانوالا میں اور ورلڈ کے یہ لگا کے آپ کیا فیل کی ہے آپ نے آپ کو کیا محسوس ہوئے جی آپ کو پتہ پودہ لگانا صدقہ جاری ہے اور سب لوگ زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ ہوگا دنیا میں بھی جنت اور آخرت میں بھی جنت ٹھیک ہے جی حمید انجازت انشاءاللہ تعالی پھر کسی پروگرام میں مناقعت ہوگی اللہ حافظ